تم اپنی بیوی کو روپتے کیوں نہیں ہوں گھر آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ کوئی یہ سلوک کرتا ہے امی میں جانتا ہوں یہ طریقہ جائز نہیں تھا بہت زیادہ غیر مناسب تھا لیکن آپ بھی تو سوچی ہے آپ کو ضرورت کہتی سب کے سامنے یہ بات چھڑنے کی آپ جانتی ہیں نا امبر چڑ زیادتی ان باتوں سے تو کیا میں حارون کی شادی کا ذکر بھی نہ کروں کیونکہ تمہاری بیوی ہے وہ چڑ جاتی ہے میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے ہاں تو پھر تمہاری غلطی ہے تم نے ہی اس کو اپنے سر پر چڑھایا ہوئے اس کی جائز ناجائز بات کو ہاں بول دیتے ہو تم ارے ایسے کون سے سرخ آپ کے پر لگی ہوئے ہیں اس میں دیکھیں امی کوئی بھی بات کہنے سے پہلے آپ وہ وقت ضرور یاد کریں جب اس نے بہت زیادہ قربانیہ دیز گھر کے لیے اس نے فائنانچلی سپورٹ کیا مجھ سے زیادہ بہتر جوب تھی اس کی اور اگر وہ سپورٹ نہ کرتی تو بتائیے مجھے کیا حارون اپنی تعلیم مکمل کر پاتا آج جس جوب پہ وہ فائز نہیں کیا اس کو یہ جوب ملتی میں احسان فراموش نہیں ہوں اور نہ ہی میں ان ماں سے ہوں جو اپنے بیٹے اور بہو کی خوشی دے کر ناخوش ہو جاتی ہیں یا میں تم دونوں کی زندگی میں کانٹے بھی شاہ دوں امبر کی بہت ساری باتوں کو میں نے نظر انداز کیا ہے میں ہم مانتی ہوں اس کا بہت احسان ہے ہم بھی کیا میں نے تمہارے اور امبر کے معاملے میں کبھی بھی مزاخلت کی ہے ارے بہت تو اس کی بہت ساری بدتمیزیاں بھی نظر انداز کر دیتی جی جی امی میں جانتا ہوں آپ نے بہت ساری باتیں درگزر کی اور آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہے نا اس چرچڑے پن کی پیچھے اس کی کیا وجوہات ہیں نہیں مجھے اس بات سے کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہ کتنی چرچڑی ہے یا نہیں ہے اولاد دینا یا لینا یہ تو سب اللہ کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں نا بیٹا میں جانتی ہوں جس کے پاس اولاد نہیں ہوتی وہ کتنا دکھ سے گزرتا ہے کتنا دکھی ہوتا ہے وہ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ وہ ساری اپنی فرسٹریشن اسی بات پہ اتار دے تو مجھے بھی پھر جواب دینا آتا ہے اور اگر وہ حارون کی شادی میں رکاوٹ بن رہی ہے تو اس کا تو مجھے کچھ پتہ نہیں ہے وہ ایسا کیوں کر رہی ہے دیکھیں امی صرف ایک چھوٹا سا ایشو اس کو وہ نہیں چاہتی کہ اروہ کی بہن اس گھر میں آئے بس نہیں چھ سال ہو چکے ہیں تمہاری شادی اس سے ہوئے اور تم ابھی بھی اسے سمجھ نہیں پائے حارون کی شادی میں کہیں بھی کروا دیتی نا لیکن اس کو ناغوار گزرتا کیونکہ اس سے یہ خوفے کہیں دوسرا اس گھر کو اولاد کی خوشی نہ دے دیں موسیقی